اسلام علیکم اسلام علیکم کانڈہ、 ٹاماتہ、 مرچی رہی میں مگر جب اچھے سے مسالہ بھون جائے نا تو اس میں آپ دو چمار ٹاماٹو سوس اور دو چمار مائونیز دال کے نا اچھے سے اس کو مکس کرنا پھر اس میں آپ نے اپنے چھولے دالنا تو دیکھنا کتنا ٹیسٹری بنتا نا سب کو یہ اچھا لگے گا سچ میں میں سچ بول رہی ہوں پھر اس کے بعد میں نے انڈے کی چاپ یعنی انڈے کا پکوڑا میں نے بنائی تھی وہ بھی وہ ٹیسٹری بناتا ہے تو آلو کو میں نے اس کو مطلب آلو کو میش کر دی تھی اس کے انڈے میں نے کاندہ ادرک لچون اور ہری مرچی ساتھی میں سب چوپ کر کے ڈال دی تھی اور اس میں چھلی فلیکس چاٹ مسالہ دھنیا پاورڈر مرچی پاورڈر اس سب دار کے مکس کر کے پھر انڈے کو میں نے اس کے اپر آلو کو اچھے سے اس میں لگا دی پھر اس کے بعد سائٹ میں رکھ دی اور جب تک میں سالن بھی تیاری کر دی کیونکہ افتاری سے پہلے پہلے میں سالن بھی بنا دیتی دو فیر شام کا کھانا کیونکہ افتاری کے بعد برطن بھی بہت سے ہو جاتے اور پھر اس کے بعد برطن دھوتے دھوتے عشاء کی ازان ہو جاتی ہے پھر نماز رہتا ہے قرآن رہتی ہے ترابی رہتا ہے اس سب پڑھنے بہت رات ہو جاتی ہے تو اسی لئے میں ہمیشہ سے رمضان میں ہی دو فیر کے ٹائم ہی میں کھانا بنا لیتی ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتنا کہ آپ لوگ بھی دو فیر میں ہی کھانا بنا لیتے ہیں یا پھر روزہ کھلنے کے بعد ٹھیک ہے تو بس میں نے اسی طرح سے اپنا سب کام کر لیتی ہے اور یہاں میری مدد میری بیٹی زنہرہ کر رہی ہے وہ بیسن کو اچھے سے ریبین کی طرح ایدم گھول بنا دی تھی دیکھیں ماشاءاللہ سب کو اسی طرح سے بیٹی عطا فرمائے آمین تو بس یہاں پہ یہ کام کر رہی تھی اور میں وہاں پر اپنا سالن تیار کر رہی تھی جیسے دل دھوکے رکھ دی تھی اسی میں میں نے کاندھا ٹاماٹر اور سیمپل طریقے سے اسی میں سب دال دی تھی میں نے پاوڑر ہلدی مرچی دھنیا اور گھرہ مسالہ اور اکھا گھرہ مسالہ سب دال کے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا نمک نہیں تیل دال کے آپ چڑھا دینا تو یہ دیکھیں سب اسی میں اچھی سے بھون بھی جاتا ہے اور گل بھی جاتا ہے کاندھا ٹاماٹر سب پھر ہم دس منٹ کے لئے اس کو اچھی سے بھون لیں گے نا سلو پہ اگدم ٹیسٹی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سائٹ میں بھونتے جا رہا تھا اور ایک طرف میں نے انڈے کی بھجے یعنی انڈے کے پکوڑے دیکھو کتنے اچھے نا اگدم ٹیسٹی بنے تو کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا اور ایک طرف میرے انڈے بھی پک گئے تھے سالنگ بھی ہو گیا تھا اور ٹائم سے پہلے پہلے میرے افتاری کھانا سب کچھ ہو گیا تھا اور ہم نے بیٹھ کے سب نے روزے کے لئے دعا بھی مانگے افتاری سے سبسکرائب اور لائک کرنا مگ بھلنا